ماتھا وہ آ کے سامنے میں نے خان صاحب سے بڑی واضح بزارش کی جہاں میں کٹھے تھے میں نے کہا انشاءاللہ جو میں آگے دن دیکھ رہا ہوں اس میں ایک لائن لگ جائے گی تحریک انصاف کی ٹکٹوں کی خواہش مند حضرات کی الیکشن سے پہلے یہ میری پیشن گوئی ہے اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد اور ٹو تھرڈ مجوریڈی کے بعد وزارت کے خواہش مندوں کے لائن لگ جائے گی میں نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو مجھے اللہ نے عزت دے دی ہے مجھے اب کوئی عودے کی یا وزارت کی طلب نہیں ہے میں نے ایک ایک خواہش ان کی خطبت میں پیش کی ہے اور اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میری سیاست کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور وہ ہے جنوبی پنجاب سوہے کو ایک حقیقت کا روح دینا میں نے جہاز میں بھی ان کو اسپلین کیا اور مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے بھی رکھا کہ یہ جنوبی پنجاب کی جو تحریک ہے یہ آج کی نہیں ہے فیلم آرشل ایوب خان کے زمانے میں بھی ایسی شخصیات ہیں جن نے اس کا تذکرہ کیا پرانے ریکارڈ کے مطابق میرے والد نے بھی اس کا ذکر کیا باسٹھ چونسٹھ کا یہ پیریڈ ہے ستر کی دہائی میں آپ واقف ہیں تاج لنگا صاحب اور دیگر شخصیات تھیں جو آج نہیں ہیں وہ بھی ذکر کرتے رہیں انیس سو اٹھاسی میں جب میرے دیل گھٹو صاحبہ تشریف لائی تھی شنگریلا ریسٹرانٹ میں انہوں نے بھی وعدہ فرمایا تھا اور جب یہ اس نے اس مطالبے نے تقویت اور زور پکڑا تو نہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے نواز شریف اور شباز شریف صاحب نے بھی کہا ہاں ہاں ہم جنوبی پنجاب کے مخالف نہیں ہیں لیکن بہاولپور کا بھی انہیں ذکر کر دیا تاکہ جو یکسوی ہے وہ بکھر جائے اور یہ جو علاقہ یک زباہوں کے بعد کر رہا ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے یہ ایک پلان ہے جو جنوبی پنجاب کو نہیں چاہتے کہ حقیقت بنے وہ کائے بگاہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹویجن ہوس اس کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ شوشہ چھوڑتے ہیں اس میں کچھ لکھاری بھی ہیں اور کچھ سیاستدان بھی ہیں بہرحال وہ در پردہ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہتے ہیں میں آپ کی خبرت پر ادھ کر رہا ہوں اور میں نے اپنے چیئرمن کو یہ باور اور سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ آپ جنوبی پنجاب کا جو مطالبہ ہے اس کی تاریخ کو سمجھیں یہ رات و رات یہ کوئی سیاسی مطالبہ فقط نہیں ہے یہ ایکنومک میڈ ہے یہ سوشل ریکوائمنٹ ہے یہ اگریلین علاقہ ہے اور لوگ زراد سے منسلے کے ہیں بلواسطہ بلاواسطہ ساتھ کی دہائی میں ایوب خان صاحب نے مذاکرات کی ہے ہندوستان کے ساتھ اور سندھ تاس مویدہ مارد موجود میں آیا انڈس وارٹریٹی انڈس وارٹریٹی کے خواہد بھی ہوئے لیکن انڈس وارٹریٹی کے جو ایک پہلو سامنے آیا جنوبی پنجاب کی حد تک وہ یہ آیا کہ ہمارا پانی دے دیا گیا ہمارے دریاں دے دیے گئے اور وہ ستلج جو چولستان کو سہراب کرتا تھا آج وہاں ریت ہے آپ ابھی چلے جائیں پلک کے اوپر سے گزریں تو آپ کو ایک بونڈ پانی کی دکھائی نہیں دے گی تو ایک سنس آف ڈیپریریشن پیدا ہوا اور اس کا امپیکٹ لوگوں کی معیشت پر ہوا لوگوں کی جید پر ہوا روزکار پر ہوا اس کو بھی آپ جین میں رکھئے زلفقار علی بھٹو آئے ستر کی تہائی میں اور ملتان شہر میں ان کو بڑی عزت دی اور جہاں آج میں جس علاقے میں ایمینے ہوں یہ وہ علاقہ ہے جس نے زلفقار علی بھٹو کو ایمینے بنایا تھا بھٹو صاحب نے بہت کام کیے اور سندھ کی محروبی کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے بجا طور پر انہوں نے سندھ کے دہاتی علاقوں کے لیے ایک ایمپلائیمنٹ کوٹہ مختص کیا کیوں کہ دور افتادہ سندھ کا بچہ سندھی جو سانگڑ میں ہے میرپرخاص میں عمرکوٹ میں تھرپارکر میں اس کا کالج اس کی یونیورسٹی کا میار کراچی کی یونیورسٹی اور میار کے مطابق نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے کراچی کے لائک بچے مستحق بچے آگے ضرور آئیں گے اور ان کو آنا چاہیے سندھیوں میں احساسیں نہیں بھی قیدہ ہو جائے گا اور ہم کیا ہیں ہم وفاق ہیں اور مت بھولیے جو سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں ہم نے یونیورسٹی فارم آف گورنمنٹس کے تجربے کے بعد ایک سیڈرل سٹرکچر کی طرف آئے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ سمجھتے ہیں میں ان کی توجہ حاصل کر رہا ہوں وہ نظام نہ چلا اور ہم ایک فیڈریشن کی طرف آئے اور فیڈریشن میں مختلف ایک آئیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنا حصہ مانتی ہے امپلائیمنٹ مانتی ہے تو سندھ میں انہوں نے یہ کر دیا لیکن ملتان جنہوں نے ان کو عزت بخشی انہوں نے جنوبی پنجاب جو پسماندہ ہے نسبتاً نسبتاً شمالی پنجاب کے مقابلے میں ڈیبلیپنٹ کے لحاظ سے ایلوکیشنز کے لحاظ سے پسماندہ ہے تعلیم کے لحاظ سے پسماندہ ہے اس کے لیے وہ کوٹا مختص نہ کیا گیا نتیجہ دن آج پنجاب کی بیروکرسی میں آپ دیکھ لیں کہ جنوبی پنجاب کا افسر آٹے میں نمک کے برابر ہے میں کہتا ہوں ایک سروے کرما لیا جائے ٹوٹل پنجاب کی بیروکرسی کی سٹریند کتنی ہے اس میں اپر پنجاب کے لوگ کتنے ہیں اور سگن پنجاب کے لوگ کتنے ہیں ہماری آبادی بتیس فیصد ہے پنجاب کی کیا سرویسز کوٹا میں ہم بتیس فیصد ہیں کیا جنوبی پنجاب کی بیٹی بیٹا لائق نہیں ہے حق دار نہیں ہے مستحق نہیں ہے ہے مواقع نہیں ہے کھلاری آپ بہت اچھا پیدا کر دے اس کو آپ گراؤنڈ نہ دے اس کو آپ ٹریننگ نہ دے وہ نکھنے کا کیسے یہاں ٹیلنٹ پہ کمی نہیں ہے آپ پر جرورٹیس نہیں ملی تو یہ دوسرا فیکٹر تھا جس نے جنوبی پنجاب کے سوبے کو تقویت دی ایکانومی سوشل موبیلٹی یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک سٹوڈنٹ اف پولٹیکل سائنس ایکنومک گروت سوشل اپورڈ موبیلٹی یہ دوسری وجہ تیسری وجہ سنس اف ڈیپریویشن نائنسافی پنجاب میں پچھلے تیس سال تقریباً حکومت رئی شریف سہیران کی نواز شریف صاحب رہے ان کے بعد ان کے بھائی آگئے شباز شریف صاحب اور انہوں نے پنجاب پر حکومت کی اور آج بھی انہیں کی ہے آج ان کے ساتھ زادے ہیں پچھلے پانچ سال کا تجزیہ کر لیں نون کے دور کا جتنا ڈیویلپنڈ فنڈ دیا گیا پنجاب کا اس کی ٹوٹل جو ایکچول یوٹیلائزیشن ہوئی مختص نہیں کر رہا جو یوٹیلائزیشن ہوئی وہ ہوئی ایوریج کے طور پر سترہ فیصد سال آلہ آبادی ہے بتیس فیصد فنڈ ایکچول یوٹیلائزیشن ہے سترہ فیصد ری اپروپریشن ہوتی رہی بجٹ میں فنڈ مختص کیا جاتا رہا اور اس کو ری اپروپرییٹ کیا جاتا رہا اور اور علاقوں کو دیا جاتا رہا ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو دیں وہ خوشال ہوں ان کی ترقی میں ہم خوش ہیں لیکن ہماری محرومی کیوں پتیس فیصد ہمارا ڈیولیپنٹ کا حصہ بنتا تھا کم از کم اگر آپ پسمانگی کو دیکھیں تو ایک کانسپٹ ہے میں آپ کی خدمت پر ایس کر رہتا ہوں کیونکہ میں پلاننگ منسٹر رہا ہوں پنجاب میں فنانس منسٹر بھی رہا ہوں جس کو کہتے ہیں ایڈیشنل ڈسپنسیشن بیک وڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پرائیٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈیشنل ڈسپنسیشن وہ دی جانی چاہیے تھی ماضی کی گیپ گروی کرنے کے لیے نہیں دی گئی اور وہ تیسرا فیکٹر بن گیا ایوب بھٹو شریف اب چار کروڑ کے تقریباً یہ عبادی ہے اس خطے کی جس کے ان جارہ آزلہ کی اور سنسر ڈیپریویشن ہے یہاں سے بہت سے لوگ باہر ہیں گلف کی کنٹریز میں ساؤڈیری ایبیا میں اور وہ مینت کرتے ہیں اور مینت کشتب کا ہے زیادہ مزدور لوگ ہیں وہ وہاں کما کر پیسہ پاکستان منتقل کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ جتنی ریمٹنسز اس دور میں آئیں ہیں کبھی نہیں آئیں اور کس نے بھیجی ہیں مزدور میں میند کشتب کے نہیں جو ایلیٹ ہے اس لیے پیسہ یہاں سے منی لانڈرنگ کے لیے باہر منتقل کیا ہے یہ فیکٹ ہے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا میں کسی پہ یہاں تیچر اچھانے کے لیے نہیں بیٹھا لیکن حقیقت یہ ہے اور اس میں ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوگا ایلیٹ نے یہاں سے پیسہ منتقل کیا باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے مزدور نے محنت کر کے پیسہ منتقل کیا پاکستان اور جن سے ان کے گھر کا دیا اور چولا جلتا ہے یہ فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر یہ علاقہ مستحق ہے اپنا تشخص ہے اس کا اپنی زبان ہے اپنا کلچر ہے اپنی آئیڈنٹیٹی ہے اپنی بیلیوز ہیں پی ٹی آئی رانوہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ملتان کے کامیاب جلسے پر عوام کو مبارک بات دیتا ہوں اورگنائزنگ کمیٹی نے ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کی گرمی میں کمی نہیں تھی پھر بھی جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی جلسے کے باہر بھی جلسہ تھا مجھے اب کسی وزارت یا عوضے کی طلب نہیں ہے